دوستو عورت تب ہی آپ کا نفس خود پکر کر اندر لے گی جب آپ کے نفس میں سختی ہوگی اس لیے آج میں آپ کو ایسے نسکے کے بارے میں بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ کی مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا اور نفس میں سختی آئے گی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اپنی بیوی کو نفس پر بٹھا کر ہی رکھیں گے اور خوب مزا لیں گے اور دوسری بات جن لوگوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی وہ اس نسکے کو ہرگز استعمال نہ کریں اگر شادی جلد ہونے والی ہے تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں لیکن اپنے اندر مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس نسکے کو استعمال کر سکتے ہیں نسکے میں استعمال ہونے والے اجزاء نوٹ کریں آپ نے آدھا پاو اخروٹ اور ایک پاو خجورے لینی ہیں خجورے آپ نے نرم لینی ہیں اور ان سب خجوروں کی گھٹلیاں نکال لینی ہیں اخروٹ کے مغز بھی نکال لینے ہیں اور سارے اخروٹ کو بڑیک پیس لینا ہے پھر آپ نے سب خجوروں کی گھٹلیوں کی جگہ پیسے ہوئے اخروٹ بار لینے ہیں آپ نے ان خجوروں کو نیم گرم دودھ کے ساتھ پانچ دن تک استعمال کرنا ہے اگر آپ زیادہ دیر تک استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے اس نسکے کے استعمال سے آپ کی مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا اور جسمانی کمزوری بھی ختم ہوگی اور آپ کے نفس میں بے پناہ سختی آ جائے گی نمبر دو مردانہ طاقت اور نفس کی سختی برہانے کا بہترین گریلو دیسی نسخہ سب سے پہلے آپ نے ایک گلاس دودھ کا لینا ہے اور دودھ کو چولے پر رکھ دینا ہے جب دودھ اچھے سے گرم ہو جائے تو آپ نے دودھ کو چولے سے اتار کر نیم گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے نیم گرم ہونے کے بعد آپ نے دودھ کے اندر ایک چمچ شہد کا ڈال دینا ہے تو آپ دیسی گی بھی ڈال سکتے ہیں اگر دیسی گی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ صرف شہد ہی ڈال لیں اس کے بعد آپ نے کالے چنے بنے ہوئے چھلکے اتار کر پیس لینے ہیں پھر آپ نے ان پیسے ہوئے چنوں کاٹا دو چمچ اسطود کے اندر ڈال کر سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے پانچ دن تک اسطود کے گلاس کو بنا کر استعمال کریں آپ کے اندر بے پناہ طاقت اور نفس میں بے پناہ سختی آ جائے گی ایک بات یاد رہے کہ جس دن آپ نے اسطود کو پینا ہے اس دن ہم بستری نہیں کرنی جس دن دود نہیں پینا اس دن آپ ہم بستری کر سکتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اچھی صحت عطا فرمائے اور آپ کے خاندان کو خوش رکھے آمین مزید ایسی معلوماتی دیسی علاج اور دیسی نسخوں والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں شکریہ